لائک کرے سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائے ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے تو وہ ہمارا موبائل ہے یاد رکھیں لوگوں کو گلت فہمی ہے کہ میں موبائل کا مخالف ہوں ہرکز نہیں ہم موبائل کے مخالف نہیں ہیں یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی میرے حوالے سے یہ کہہ دے کہ سید صاحب جو ہیں وہ بیت الخلا سے نفرت کرتے ہیں تو بیت الخلا کے مخالف ہیں میں بیت الخلا کا مخالف کف سے ہونے لگا اس لیے کہ کوئی وقت کا کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو ولی ہو کتب ہو گوش ہو عبدال ہو عالم ہو جاہل ہو اس کو تو بیت الخلا کی ضرورت پڑتی ہی ہے لیکن کوئی پاگل کو میں یہ سمجھا رہا ہوں میرے عزیز بیت الخلا میں اتنا ہی ٹائم بیٹھنا چاہیے جتنی آپ کو ضرورت ہے اگر ضرورت سے زیادہ آپ بیت الخلا میں بیٹھو گے تو آپ کا نقصان ہوگا آپ کو بیماریاں لگے گی آپ پریشانیوں میں مقتلع ہو جائیں گے بیت الخلا میں ضرورت کی مطابق بیٹھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بیٹھتے اگر میرے موبائل کے شوقین نوجوان مجھے معاف کر دیں تو میں یہ جملہ پوری جورت کے ساتھ اور بے باقی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کل موبائل بلکل بیت الخلا کی طرح ہے جو ہماری ضرورت ہے لیکن ضرورت کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے ضرورت کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ نقصان دے ہیں آپ سب سے زیادہ ہمارا ٹائم اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ موبائل لے رہا ہے موبائل کیوں ٹائم لے رہا ہے اس لیے کہ موبائل پر آپ فیس بک چلاتے ہیں فیس بک میں مدینہ منورہ میں تھا میرے ایک دوست نے کہا یار آپ فیس بک نہیں چلاتے میں نے کہا مجھے چلانا نہیں آتا اس لیے کہ میں اتنا پڑا لکھانے کہا میں سکھا دیتا ہوں میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے انہوں نے وہاں مدینہ منورہ میں میرا ایک آنٹ بنا دیا جیسے ایک آنٹ بنا میں نے جیسے اس کو کھول کے بیٹھا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا وہ دوست وہ دوست وہ دوست سب لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ عرضیاں ڈال رہے ہیں ہمیں فرینڈ بنا لے فرینڈ بنا لے میرا ایک گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گیا میں نے سوچا یا اللہ میرا ایک گھنٹہ ہی سی میں چلا گیا ابھی تو میں کس کو دوست بناوں کس کو دوست نہیں بناوں یہی سوچ رہا ہوں کہ اسے میرا وقت چلا گیا میں نے فوراں اس کو ڈیلیٹ کیا میں نے کہا یہ شیطان ہے شیطان اس لیے کہ جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے وہ شیطان ہے ٹھیک ہے اگر آپ کاروباری ہیں آپ پڑے لکھیں ہیں اگر مذہب کے مفاد کے لیے آپ کسی سے دوستی کریں تو بات الگ ہے میں فیس بک کبھی مخالف نہیں لیکن مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یہ نشاہ ہے نشاہ اگر انسان اس کو کھول کے بیٹھے دو چار گھنٹے پتا بھی نہیں چلے گا انسان کے وقت وقت کہاں چلا گیا اس کے بعد واتس ایپ جو ہے موبائل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہی ہے نماز میں تو واتس ایپ چیک کرنے مسلح پر ہیں تو واتس ایپ چیک کرنے پھر اس کے بعد مسجد میں تو واتس ایپ چیک کریں محفل میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں لیکن لوگوں کی توجہ موبائلی کی طرف ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی شخصیت کا فون آ گیا جو آپ کے استاد ہیں پیر ہیں بڑے ہیں جن کو آپ آوائٹ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی پوری نیت ایسی موبائل پر ہے جیسے کہ ماز اللہ کوئی نزا کے عالم میں پانی کے لیے تڑپتا ہو میری قوم کے نوجوانوں کا حال یہ ہے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر لوگوں کو اگر فون نہ آئیں تو لوگ اس کو کھلونا بنا کر کھیلتے ہی رہتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو دنیا تمہیں کہاں لے جانا چاہتی ہے تم کہاں ہو آج انڈروائٹ موبائل کہتے ہیں آپ اس کے سب لوگ شوقین ہیں ٹھیک ہے اللہ نے دولت دی ہے تو آپ اس کو استعمال بھی کریں لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو میرے استاد نے مجھے بتایا ایک تاجیر آئی فون ایپل آئی فون کے مالک کے گھر پہنچا تو اس کے بچے اس کے گھر کے فیمیلی ممبرز میں سے دو بچے آئے تو ان کے ہاتھ میں سادے موبائل تھے انڈروائٹ نہیں تھے ایپل نہیں تھے سیمپل موبائل جس میں نہ فیس بک کی سہیدہ ہو نہ اس میں واتس ایپ کا فنکشن ہو ایک دم سیمپل موبائل اس نے حیرت سے کہا پوری دنیا کو ایپل آئیپون دینے والی کمپنی کا مالک اس کے بچے سیمپل موبائل استعمال کرنے ہیں تو اس وقت اس نے پوچھا یہ کیا ہے کہا اگر میرے بچوں کو آئیپون دے دوں گا تو مجھ سے بڑا بے اوقوف کون ہوگا کیونکہ اگر میں نے ان کے ہاتھ میں یہ قیمتی موبائل دے دیا تو وہ اس کے فنکشن میں گت جائیں گے مصروف ہو جائیں گے اور میرے بچے شٹڈی نہیں کریں گے میرے بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے میرے بچے وقت کو زائے کریں گے دیکھا آپ نے یہ ان لوگوں کا حال ہے جو پوری دنیا کی ہاتھ میں موبائل دے لیں خود کے بچوں کو نہیں اور آج ہم شوق سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں بلکہ فقر محسوس کرتے ہیں کچھ تو ایسے شیک چلیوں کو میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں میرا بیٹا تو فلان آئیپون سے کھیلتا ہے اور میرا بیٹا تو فلان نمبر کے فون سے کھیلتا ہے ارے یہ کوئی فن نہیں ہے یہ کوئی فن نہیں ہے کتنا بیٹا کس موبائل سے کھیلتا ہے آج دس سال کے بچوں کے ہاتھ میں قیمتی موبائل دینے والے باپ تو فقر سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا سوس ہے کہ آج ہمارے ننگ 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 بچے اتنے قیمتی موبائل سے کھیل رہے ہیں جب یہ جوان ہوں گے تو ان کے حوص کا عالم کیا ہوگا ان کے شوق کا عالم کیا ہوگا ان کے ذوق کا عالم کیا ہوگا اور جب ان کے شوق کی تسکین نہ ہوگی یہ چور بنیں گے ڈاکو بنیں گے خدا جانے یہ قوم کو کہاں پہچائیں گے ارے بچے کے بارے میں یہ نہ کہے کہ میرا بچہ اتنے قیمتی موبائل سے کھیلتا ہے فقر نہ کر بلکہ سوچ فکر کر فقر کرنے کا نہیں فکر کرنے کا مقام ہے فقر تو اس باپ کو کرنا ہے جس کے بیٹے نے پیدا ہونے کے بعد چار سال کی عمر میں سترہ پارے استاد کو زبانی سنا دیئے تھے اس باپ کو فقر کرنا ہے جس باپ کے بیٹے نے سترہ پارے زبانی سنائے پھر اس باپ کا بیٹا گوس العظم بنا جس باپ کے بیٹے نے اٹھارہ پارے سنائے اس باپ کا بیٹا کتب دن بختیارے کاکی بنا ہمارے بچے آج افسوس کا مقام فکر ہوتی ہے لوگ شوق سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے خود بھی گیم کھیلنے اس کے نقصانات کتنے ہیں دنیاوی نقصانات دینی نقصانات آخرت کے نقصانات آئیے میں چند کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کچھ لوگوں کو حال یہ ہے کہ وہ گاڑی پہ بیٹھ جائیں گے کبھی کبھی کچھ لوگ ادھر دور نکل جاتے ہیں موسم گیا گرنا ندی کی طرف اکیلے کھڑے رہے کر بات کریں گے خدا جانے اتنی لمبی بات کس سے کی جاری ہے یہ تباہی یہ تباہی آپ پڑے لکھے لوگوں سے پوچھئے کہ یہ جو موبائل ہوتا ہے نا اس موبائل کا تعلق سٹی لائٹ سے ہے اور یہ ہر وقت تاور کی طرف اپنی توجہ کو مبزور رکھتا ہے وہ اس کو کھیشتا ہے اس کی شواؤں کو اس کے پاور کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور جب ہم گھنٹوں کان پہ رکھ کر اس سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے کان بہرے ہونے کی اندیشیں بڑھ جاتے ہیں اس کو بقدر ضرورت استعمال کریں بہرے پن کا مرض جب سے موبائل آیا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے لوگ لمبی لمبی بات فضول کی ارے میرے عزیز اگر تجھے بات ہی کرنا ہے تو کہاں دور ہے ایک دوسرے سے مل کے بات کرلو بیٹھ کے بات کرلو دو دوست ہیں آجاؤں مل لو بلکہ ملنے کا تو فائدہ بھی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو مومن کسی مومن سے ملنے جائے گا تو جانے والے کی اور جس کے پاس گئے اللہ دونوں کی مقفرت فرما دیتا ہے اگر محبت ہے دل میں مقفرت فرما دیتا ہے اس کو بقدر ضرورت استعمال کرو ورنہ یہ بہرہ پن بڑھتا جا رہا ہے آج آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج جوان ہو خون گرم ہے جذبات گرم ہے تو جو کر رہے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب چالیس کے بعد عمر ڈھلے گی تو اس کے بعد کان کم سننے لگیں گے بلکہ آج نوجوانوں کو یہ پرابلم ہو رہا ہے اس سے کہ کان کے اندر سننے کی سماعت کی جو ہے وہ طاقت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں دیکھو اپنے دادا پر داداؤں کی تاریخ بڑھے ہو گئے سو سال کے ہو گئے پھر بھی قرآن شریف بغیر چشمے کے پڑھتے تھے کتابیں بغیر چشمے کے پڑھتے تھے آج حال یہ آنکھ موبائل کی طرف جاتا ہے نین سے اٹھے آنکھیں کھول کر کے موبائل دیکھ رہے ہو تو اس کی جو تیز شوائیں ہیں وہ آپ کی آنکھوں پر چونکہ آنکھ دیکھنے سے تقریباً آٹھ گھنٹے پانچ گھنٹے دو گھنٹے تک بلکل آرام میں تھی یعنی اسے ابھی دیکھنے کی جو ہے وہ دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں تیار نہ تھی آپ نہیں دیکھتے جیسے ہی آپ آندھیرے سے آپ اٹھتے ہیں اور لائٹ میں اجالہ لائٹ چالو ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں چوندیانے لگتی ہیں جب آنکھیں چوندیانے لگتی ہیں لائٹ آئی وجہ سے پھر آنکھیں دیرے دیرے اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اجالے کو دیکھ سکے لیکن اس لائٹ سے اس کی روشنی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ روشنی جو ہے وہ دور ہے یہ بلکل قریب ہے اور بلکل چہرے کے سامنے ہیں تو جس وقت آپ نین سے اٹھنے کے بعد فوراں دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر تک چند سکنڈ تک آپ کی آنکھیں اس کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہوتی لیکن اس کا اثر آپ کی آنکھیں جو بہت نازک ہے جسم کے تمام ترجسم کے تمام آزامیں سب سے نازک ترین حصہ ہماری آنکھوں کا ہے یہ آنکھ اتنی نازک ہے کہ اس کی اندر اگر بلک کا بال بھی چلا جائے تو یہ آنکھ برداشت نہیں کرتی فوراں رونے لگتی ہیں آنسو بہانے لگتی ہیں لیکن آپ فوراں میسیج دیکھتے ہو یا اس کو چیک کرتے ہو تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آپ نابینائی کی طرف اندیفن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں ہائے ہائے لوگوں نے ایک فائدے کے لئے موبائل کیا استعمال کرنے کے لئے پیدا کر دیا ایجاد کر دیا لیکن کتنے نقصانات ہیں اس کے اللہ اکبر اتنا ہی نہیں ہماری بائیں طرف ہوتی ہے یہ اس سے ہارٹ اٹیک کے امراض کے جو ہے وہ اندیشیں اور چانسز پیدا ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کا ایک طرف آپ کو بہرہ بنا رہا ہے دوسری طرف آپ کو اندھا بنا رہا ہے دوسری طرف وہ کھینچ کر آپ کو کبر کی طرف لے جا رہا ہے اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے زیادہ باتیں آپ موبائل کے اندر کرتے ہیں بیوی پریشان ہو گئی بیوی احتجاج کرنے لگی کئی کئی نوجوانوں کی پنچائی صرف اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ یہ گھر میں آتا ہے تو واتسپ پہ لگا رہتا ہے فون پہ لگا رہتا ہے پتا نہیں بیوی کو چھوڑ کر یہ کس سے باتیں کر رہا ہے اے میرے مسلمان نوجوان ذرا شرم کر اس سے تیرا گھر اجڑ رہا ہے تیری خوشیاں جل رہی ہیں تیرے گھر کی باگ و بہار لٹ رہی ہے اور تیرا حال یہ ہے کہ تُو نے اس چھوٹے سے آلے کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے یاد رکھ اسے ضرورت کے طور پر استعمال کرنا علماء ہو ماں باپ ہو ازدادار لوگ ہو ان کے سامنے موبائل نکال کے بات کرنا یہ بیادبی ہے اس لئے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب استاد بیٹھے ہوں یا بڑے لوگ بیٹھے ہوں اس وقت کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں کیوں اجازت نہیں کہ بڑوں کے سامنے کتاب پڑھنا بیادبی ہے اس لئے کہ نادان جو بڑوں کی صحبت سے ملتا ہے وہ کتابوں سے بھی نہیں مل سکتا اس لئے جو ان کی صحبت سے لینا ہو وہ وہاں لے لیکن آج کل تو حال یہ ہے لوگ اگر چار لوگ جمع ہو جائیں رینگ آئے تو لوگ جو فون می بھی ریسیو کرنا چاہئے ریسیو کر کے زور زور سے باتیں کرتے ہیں تاکہ بیچارے کو پتا چلے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بیچارے کے پاس موبائل موجود ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ وقت بھی جا رہا ہے بیماریاں بھی آ رہی ہے میں اس کا قطن مخالف نہیں موبائل ہاتھ میں لے کر اس لئے گفتگو کرنا ہوں تاکہ آپ کو یوں نہ لگے کہ میں موبائل کا مخالف ہو اس کو بقدر ضرورت استعمال کرو ضرورت کے فون ڈیسیو کرو ضرورت کے مطابق لوگوں کو گفتگو کرو ورنہ اس کا حال بیت الخلا کی طرح ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے مرز میں مبتلا ہو جاؤ گے کمنٹ شیئر جرور کریے